جنگ کے دو حلقوں میں زمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے امیدواران پہنچنا شروع ہو گئے حلقہ پی پی اکسو پچیس اور اکسو ستائیس میں زمنی انتخابات کا میدان سترہ جولائی کو سجے گا زمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے امیدواروں کی عامد و رب سارا دن جاری رہی کس امیدوار نے کس حلقے سے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات جمع کروائے جنگ سے دیکھتے ہیں محمد ریاض شاہد کیجئے ریکورٹ جنگ میں صوبائی اسمبلی کی دو سیٹوں کے لیے زمنی الیکشن کے سلسلے میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے آخری روز امیدواروں کی عامد و رب سارا دن جاری رہی اس سلسلے میں جنگ کے حلقہ ایک سو ستائیس کے لیے چودری محمد سلیم طاہر گجر اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کے ہمراہ بڑی ریلی کی شکل میں الٹرنگ آفیسر کے پاس کاغذات جمع کروانے پہنچے تو وہیں سابق ایم پی اے مہر محمد نواز بروانہ بھی عوام کی بڑی تعداد کے ساتھ کاغذات جمع کروانے آئے جبکہ تحریک لبائک کے امیدوار چودری محمد اسمان گجر اور مہر اسلم بروانہ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے تمام امیدواران نے اپنی جیت کے لیے پرعظم نظر آئے حضرات میری تاریخ کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا عدب ہے اور اس ملک کے اندر ہم نے نظام مصطفیٰ کے لیے ہر کوشش اور کاوش کرنی ہے اس کے لیے میں تمام اپنے میڈیا بھائیوں سے بھی اور اپنے برکروں سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لانے کے لیے اپنی ہر کوشش اور کاوش کو پاکستان کے ہر کوچہ میں ہر گلی میں ہر مسلمان تک پہنچا دیں میں حضور پیر سیال غریب نواز ان کے زیر سرپرستی ان کی دعاوں سے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ امیدوار ہوں انشاءاللہ مجھے کوئی امید ہے کہ انشاءاللہ کل ہمارا ٹکٹ بھی اناؤنس ہو جائے گا بہت زیادہ پر امید ہیں جھانک کے دوسرے ہرکے پی پی اکسو ستائی سے سابق ایم پی اے و سابق مشیر وزیرالہ پنجاب نواب فیصل حیات جبوانہ کے ساتھ سابق چیئرمن زلہ کونسل نواب بابر علی خان سیال بھی ایک بڑے جلوس کی شکل میں پہنچے پی پی اکسو پچی سے تابق ایم پی اے افتخار احمد بلوچ اور میاں آزم چیلہ کاری رفیق حیدری نے بھی کاغذات جمع کروائے نواب فیصل حیات جبوانہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ہلکے کی عوام کی پرزور فرمائش پر مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑ رہے ہیں زمنی الیکشن کے اقلے مرحلے میں کاغذات کی جانج پر تعل کرنے کے بعد امیدواروں کی فائنلسٹ جاری کی جائے گی جبکہ سترہ جولائی کو زمنی الیکشن کا میدان سا دے گا کیمرمین عسامہ محمد علیہ السلام کے ساتھ